ایک آیت کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹیرریزم کا عصم لگایا ہے کہ خود قرآن کے اندر ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں پگڑ کر کے مار دو اصل میں یہ سیاک سے کات کر کے بات کہی جا رہی ہے پوری بات نہیں ہے یہ عادی بات ہے اللہ نے فرمایا یہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کے لئے نہیں ہے یہ خاص لوگوں کے لئے تھا جن لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا خاص لوگوں کے لئے تھا اور خاص مہینے میں تھا جب حرام مہینے گزر جائیں اس کے بعد ایسا اس کا مطلب خاص لوگوں کے لئے یہ حکم تھا اور خاص وجہ سے تھا کیونکہ انہیں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور خاص وقت میں تھا حرام مہینے گزر جانے کے بعد اور خاص جگہ پر تھا یعنی مکہ کے لئے اب کس آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے جس کو یہ قرآن کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے نازل کیا ہے یہ تو ذات بات کی بات کرتی ہے یہ تو فتنوں کو ہوا دیتی ہے اور فتنوں کو اس طرح ہوا دیتی ہے کہ غیر مسلموں کو جو مسلمان نہ ہوں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو در حقیقت قرآن حکم اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ خاص لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اس لیے کہ دوسری آیت کے اندر جو اس کے بعد ہے اس بات کی بزاعت اگر جنگ کے موسم میں جنگ کی فضا ہو اور کوئی غیر مسلم تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دو اور جب امن و امان ہو جائے تو اس کو امن کیت میں پہنچا دو یہ دیکھیں اب اگر جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو اگر ایسا حکم ہوتا تو پھر عیسیت کریمہ کہتے ہیں مطلب جو اس کے بعد ہی ہے جب کوئی مشرق تم سے جنگ کے حالات میں پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دے دو اور کسی طریقے سے اس کو امن کیم پہ پہنچا دو تم مابلگو مامن مامن مانے امن کیم اس کو امن کیم پہ پہنچا دو لہذا جن لوگوں نے ایسی بات کہی ہے انہوں نے پران حکیم کو سمجھا ہی نہیں در حقیقت پران حکیم کا پیغام ہے پیس امن شنطی وہ جھگڑے لڑائی کی بات ہی نہیں کرتا ہے جھگڑے لڑائی کی بات میں نے کہا کہ دو وجہوں سے ہے اور وہ تو انسان کا بنیادی حق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے اس بات کی بقیہ اسلام امن اور شانطی کی بات کرتا ہے فتنوں کو ہوا دیتا ہے یہ قرآن حکیم کو پر الزام ہے